بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پروسی پر شفقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے محلہ میں ایک موچی رہتا تھا جو نہیت رنگین تباہ اور خوش مزائی تھا اس کا معمول تھا کہ دن بھر میند مردوری کرتا اور شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا کچھ رات گئے دوست احباب جمع ہوتے تو خود سیخ پر کباب لگاتا اور خود کھاتا اور یاروں کو کھلاتا اور خوب شراب کا دور چلتا اور مرے میں آ کر شیر گاتا یعنی لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شاس کو کھویا جو لڑائی اور اخنا بندی کے دن کام آتا ہے امام صاحب حکر و شگل کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے رات کو اس کا نغمہ سنتے اور کش تارز نہ کرتے ایک رات ایسا ہوا کہ شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا اور اس کو گرفتار کر کے لے گیا اور قید خانہ میں بھی دیا صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ گزشتہ رات ہمارے ہمسایہ کی آوار نہیں آئی نامعلوم کیا وجہ ہوئی لوگوں نے رات کا تمام ماجرہ بیان کر دیا کہ وہ تو غریب تو قید خانہ میں ہے آپ نے اسی وقت سواری طلب کی اور دربار کے کپڑے پہن کر دار الامارت کی طرف روانہ ہو گئے اوفا کے گورنر کو لوگوں نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ آپ سے ملنے آئے ہیں اس نے یہ سنتے ہی آپ کے استقبال کے لیے اپنے درباریوں کو بیجا جب آپ کی سواری نردیک آئی تو گورنر خود بھی تعظیم کے لیے اٹھا اور نہیت عدب و احترام سے لاکر بٹھایا اور عرض کیا آپ نے کیوں تکلیف فرمائی مجھ کو بھلا بیجتے خود حاضر ہو جاتا آپ نے فرمایا ہمارے مولا میں ایک موچی رہتا تھا وہ توال نے اس کو گرفتار کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جائے گورنر نے اس وقت حکم بیجا اور وہ رہا کر دیا گیا امام صاحب عیسیٰ گورنر سے رخشت ہو کر چلے تو وہ موچی بھی ہم رکاب ہو گیا امام صاحب نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کیوں ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا اس نے عرض کیا نہیں آپ نے حق ہمسائیگی خوب ادا کیا امام صاحب کی اس خلوت و مروت کا اس کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے ایش پرستی سے توبہ کی اور امام صاحب کے ہلکہ درست میں ویٹھنے لگا رفتہ رفتہ علم وفقہ میں مہارت حاصل کی اور فقی کے لقب سے ممتاز ہوا زید اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں مجود گھنٹے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں وسلام